گوڈ بارننگ فرنڈ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ نا یہ میجر کٹ خرید لیتے ہیں بریک بلیڈنگ کرتے ہیں جیسے کہ یہ بریک لائننگ بلیڈنگ بولا جاتا ہے اور انجین بریک فلویڈ ڈاٹ فور ڈاٹ تری بدل دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا بریک نا تھوڑا سافٹ ہو جاتا ہے سپانجی ہو جاتا ہے سپانجی کا مطلب میں یہ بول رہا ہوں کہ بریک سروعت یہیں کہیں سروعتا ہے اب میں اس بریک کے بارے میں بتاتا ہوں میرے پیچھلے تین ویڈیو دیکھو گے آپ میں پہلے تو بلیڈنگ کروایا پھر میجر کٹ چینج کیا پھر بھی مجھے لگا کہ یہ فلویڈ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی میں بوس کا جو فلویڈ ڈاٹ فور ڈالا پھر مجھے پتہ لگا کہ جو دو ایم ایم تین ایم کی جو گیپ آ جاتا ہے تو بریک تھوڑا سپانجی جیسا لگتا ہے یہاں سے سور ہوتا ہے اور پہنچ جاتا ہے یہاں تک جب ہارڈ بریکنگ کرتے ہو یہاں تک پہنچ جاتا ہے انگلیوں میں کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں دو انگلی یہاں رکھتے ہیں ایسے کرتے ہیں ہم دو انگلی یہاں رکھتے ہیں دو انگلی بریک میں رکھتے ہیں دباتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے انگلی دب جائیں گے تو اسی لیے میں ابھی ایک چھوٹا سا جگاڑ ہے یا سجیسن ہے تھوڑا ڈیٹیل میں میں بتاتا ہوں اس کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں اور میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کی کیا میں نے ہاوڈی ڈائی فکس دیس یشو اور ہم لوگ کہاں کھاں کیا کیا سابدھانی برتنی پڑے گی ہم لوگوں کو یہ میں بتانے چاہتا ہوں ہاں میں یہ لے آیا یہ ہے کٹ جو ہم لوگ نارملی بجاج سے کھریدتے ہیں بجاج ڈیلر شک بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ ڈی و آئی و آئی بندے ہیں تو ہم میکانک کے پاس نہیں جاتے تو ہم ڈیلر شپ کو ٹرسٹ کر کے لے آتے اب مجھے پتا نہیں ہے یہ جو پارٹ ہے یہ پلسر کے لیے ہے پلسر 150 کے لیے ہے یا ایوینجر کے لیے ہے یا بکران سیریز کے لیے ہے وہ سو پتا نہیں رہتا ہم لوگوں کو ہم بھروسہ کر لیتے اور میں یہ کھریدا تو کریب چھے آٹھ مہینہ پہلے اور رکھ لیا تھا بعد میں مجھے پتا لگا کہ اس کا فلویڈ خراب ہو گئے جو بریک فلویڈ ہے وہ میں ڈالا تھا یہ والی یہ والی چینج گیا تھا بجاج کے ڈاٹ فور اور پھر میں یہ خرید کے لیا گیا ایک ایک چیز چینج کرتا گیا بعد میں مجھے پتا لگا کہ میری گاڑی میں تھوڑا ایر گھس گیا جیسا فیل ہو رہا ہے ایر گھس چکا تھا ایسا لگا تو میں دوبارہ یہ لیا باوش کے جو آپ کو میں اس ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں باوش کے ڈاٹ 3 یہ ملتے نہیں یہ مارکٹ میں تھوڑے دو چار دکان پانچ دکان ڈھونڈنے کا بتا مجھ میں دکان میلا یہ ڈاٹ 4 ڈاٹ 4 سے میں ٹاپ اپ کیا 250M ڈاٹ 4 بریک ٹلچ فلویڈ بوش بلا رہ다�و یہ ابھی کی ہے چار دن پہلے کی ہے تو ایسے سے کر کے میں کافی پریشان رہا آپ لوگ جانتے ہو ایک آدمی پریشان کب ہوتا ہے جب خود کرتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے اب بعد میں مجھے پتہ لگا جو میں آپ لوگ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں میں یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سکرٹ میں آپ کو یہ ملے گا بکراند میں اس کا لنگت تھوڑا الگ رہتا ہے بکراند سیریز جو گاڑیاں ہیں بجاج کے یہ لنگت الگ رہے گا پلسر سیریز میں الگ رہے گا تو اس میں آپ کو تھوڑا بریک میں پلے آ جانے والی ہے اب پلے کو کیسے ہم سال کریں اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے اور یہ ایک یوسفل ویڈیو ہے آپ لوگوں کو ضرور ہلپ کرے گا یہ کٹ میں ایسے چیزیں آتے ہیں سر کلپ یہ والی اور بکراند سیریز کے میں خریدا تھا تو اس میں سیلکون گریس بھی دیا گیا تھا جو اس کے اندر ماسٹر سیلنڈر کے اندر اس کے اوپر لپیٹ کے ہم لوگ اس کے اوپر لپیٹ کے ہم لوگ اس کو اندر کراتے ہیں پھر یہ سر کلپ بٹھاتے ہیں یہی سب سے اس کا دیفیکلٹ چیز ہے جو یہ سر کلپ ایسے بیٹھتا ہے اس کے اندر میکانی کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر تھوڑا ایکسپیرینس والا نہیں ہوگا تو وہ بنا نہیں پائے گا ایسے میں ابھی آپ لوگ کو کلوز اپ دکھاتا ہوں اور جیدہ تر کیا ہوتا ہے ایدر یہ سپرینگ خراب ہو جاتے ہیں یا یہ جو واشرز خراب ہو جاتے ہیں یہ جو چیزیں یہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہ اٹک جاتا ہے تو آپ کو یہ یہ بدلنا پڑے گا جیسے میں بہت بار بولا ہوں سال میں ایک بار تو منیمم بدلتے ہیں پلسر والے پتہ نہیں یہ کیا ہے ان کا ڈیزائن ہے یا جانبوز کے یہ سرویس ایبیلیٹی بنایا ہے کیا ہے پتہ نہیں تو میں ابھی اس کو جب میں واسر ڈالا ہوں ایک شوٹ ویڈیو بھی بنایا تھا تو اب میں تین واسر ڈال دیا تو ساید بہت ٹائٹ لگ رہا ہے مجھے کیونکہ میں تو ابھی میرے کو جیدہ ٹائٹ لگ رہا ہے تو میں دو واسر نکال کے دیکھوں گا نہیں تو اس کا ایڈجیسمنٹ کریں گے آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ مارک کرنا میں تین واسر ڈال رکھا ہوں اور یہ ٹین ایم ایم کی چاہیے ہوگا اوپن اینڈ نیچے اور اوپر ٹین ایم ایم کی ٹی ٹی گوٹی یا ٹی سپینر کہتے ہیں تھوڑا کیرفلی نکالنا اس کو کیونکہ یہ پریشر میں ہے کیونکہ میں جیدہ واسر ڈال دیا تھا اور یہ نکلا اس کا اوپر کا ابھی اس میں یہی جگاڑ میں نے کیا کہ آپ دیکھ سکتے ہو جگاڑ اتنی سی ہے یہ نورملی ایسے آتے ہیں نورملی یہ ایدھر ایسے رہتا تو میں سوچا کیوں نہ یہاں پہ ہم تھوڑا ایک دو واسر ڈال دے اور یہ واسر فری میں مل جائے گا آپ کو سائے دو فری میں ہی دے دے گا بینہ پیسے کہ مجھے ایسے ہی دے دیا چھ واسر لیا تھا میں ابھی اس کا جو تھکنس دیکھا باہر کا تھکنس اتنا ہے تو چھ واسر لیا تھا سیفٹی کے لیے ابھی ڈالیں گے دو دو یا ایک ڈال کے دیکھیں گے اس کا جو ایفیکٹ کیا ہے اب میں آپ کو اور ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہ تو میں ڈال دوں گا ابھی ڈال کے دیکھتے ہیں جیدہ ہو جائے گا تو ایک واسر میں کام چلا لیں گے یہ اس کا سائیڈ ایسا ہے بس اب یہ بھی ادھر بھی پیچھے بھی اتنا خراب نہیں دکھ رہا ہے اور آگے بھی صحیح ہے اب ہم کریں گے اس کو فٹنگ بٹ اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو چیزے میں آپ کو بتایا ہوں کہ بکراند سیریز میں یہ لمبے رہتے ہیں پلسر سیریز میں چھوٹے رہتے ہیں تو اس کا تھوڑا اس آپ کتاب سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ یہ ڈسٹینس کے حساب سے بنایا جاتا ہے کتنا ڈسٹینس سے کیسے والا میجر کٹ ہے اس کے حساب سے بنایا جاتا ہے تو ہم ابھی میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں جیسے کی آپ تو ہوتا کیا ہے کہ اس کو ہم دباتے ہیں اس کو ہم دباتے ہیں جتنا دبائیں گے تب ہی بریک پکڑتی ہے تو میں کیا کروں گا اس کا جو یہ جو سپیٹنگ سے سپیٹنگ کر دیتا ہوں اس میں گریز ڈالا گیا تھا اس لئے یہ تھوڑا چپ چپا ہٹ ہے یہ کوئی بات نہیں یہ گریز میں ہی رہے گا یہ ساپ کر دیا گریز ابھی میں دو واسر ڈالا ہوں اور اس کا ڈسٹنس ابھی دیکھوں گا کہ یہ ہمیشہ دبا ہوا رہتا ہے یا نہیں چلیے اس کو فیٹ کرتے ہیں رابر کو اندر کر دیجئے پہلے پھٹ بیٹ گیا ابھی اس کو ایسے کرنا ہے تھوڑا آپ کی اور کھیچ کے تھوڑا ایسے فیٹ کرنا اور دیکھنا ہے کہ یہ کتنا دبا کے رکھتا ہے بس میں کروں گا ایسے فیٹ ابھی میں نٹ ڈالتا ہوں اوپر والی اور نیچے والی نٹ گولٹ ڈال گیا اس سے دیکھتے ہیں ٹھوڑا ٹھوڑا اب دیکھنا ہے کہ کیا ہے ابھی تھوڑا مجھے ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ پلے صحیح ہو گیا یہاں تک ٹھیک ہے کیونکہ سڈن بریک بھی نہیں ہونا چاہیے ڈسک بریک ہے بہت ختمناک ہوتا ہے تو یہاں سے یہ پکڑنا شروع کرے گا انگلی تو اور دبنے کی چانچ ہی نہیں ہے یہاں سے جاتا ہی نہیں ہے آگے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پوزیشن ایسے کرتے ہیں ہم لوگ میں تو ایسے کرتا ہوں کہ دو انگلی یہاں رکھا اور ایسے پکڑا تو آپ کا سپیڈ ریز ہوگا اور بریک بھی صحیح ہو گیا یہ ابھی آپ لوگ بھی اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہو دو واسٹر ڈال دو اور یہاں دیکھنا یہ باہر بھی نہ نکلے تو فٹ ہو جائے گا ہاں تھوڑا اگلی دکھتا ہے اگلی تو دکھتا ہے بٹ کام کے سامنے کیا بول سکتے کام ہو گیا بلکل ٹائٹ ہو گیا ابھی ابھی آپ دیکھیں یہ صحیح ہو گیا میرا بریک کا پریشر بھی سہی ہے نیا بریک پیڈ بھی ڈال رکھا ہوں اور یہ یہاں سے یہاں تک تھوڑا پلے مجھے چاہتا تھا تین واسٹر ڈال دیتا ہوں تو جیادہ ٹائٹ ہو جاتا ہے یہاں سے پکڑنے لگتا ہے ترانت ہی پکڑنے لگتا ہے تو بس اب یہاں سے یہ ایک دم سے ٹائٹ ہے تو اب جب سپیڈ میں جا رہے ہو تو تھوڑا پلے رہنا چاہیے ہر بلیک میں تھوڑا پلے رہنا چاہیے تو اس میں بھی میں نے پلے کر دیا اب ہو گیا یہ ٹنا ٹن ریڈی چلیے تینکیو گائز ٹنا 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 ٹ